اسلام علیکم ویورز آج ہے چار اکتوبر اور یہ ہے لیمن گراس کا پارٹ تھری پارٹ ون میں میں نے بتایا کہ میں نے یہ لیمن گراس کے پلانٹ سے آرڈر کیے تھے میں نے کیسے ریسیف کیے پاکستان ریلوے سے اور سیکنڈ پارٹ میں میں نے اس کو لگانے کا طریقہ آپ کو بتایا تھرڈ پارٹ جو ہے پروگریس سے ریلیٹڈ ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو لیمن گراس میں نے لگائی تھی ان کی کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے پارٹ سکے ہوئے ہیں کچھ اس میں سے ایک سیون انچز کا پارٹ ہے کچھ ایٹ انچز کے پارٹ ہیں باقی چھوٹے چھوٹے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے پارٹ ہیں اس کے علاوہ بھی فور پارٹس اور رکھے ہوئے ہیں تو آج کی پروگریس دکھانی ہے مجھے آپ کو کہ الحمدللہ کافی سارے پلانٹس ہیں چلنا شروع ہو گئے ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں کراچی میں اور اس سے پہلے گرمی بھی بہت زیادہ پڑھ رہی تھی تو ایک بہت بڑا رزق تھا لیکن الحمدللہ اس پروگریس اچھی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھئے گا اس کے نئے گرین لیوز نکلنا شروع ہو گئے ہیں سب میں آپ کو دیکھیں گرین نظر آ رہے ہوں گے اور جو پرانی اس کی لیوز تھی وہ اس طریقے سے ڈرائی ہو گئے ہیں اچھا میں نے کیا کیا تھا میں اسی کے بعد سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ جو میں نے لگائے تھے جب لگائے اس کے پانچ دن بعد میں نے ان کو کٹ کر دیا تھا ٹاپ سے کیونکہ ان کے جس طریقے سے یہ لیوز ڈرائی ہو رہے ہیں اس طریقے سے وہ بہت ساری لیوز ڈرائی ہو رہے ہیں وہ اچھے خاصے ہیوچ پلانٹ سے تو میں نے ان کو کٹ کر دیا تھا ان کے ساری ڈرائیڈ سٹرمز جو تھی میں نے کٹ دی تھی تاکہ پلانٹ کی انرڈی ویسٹ نہ ہو اس لیے ہم لوگ جو ڈرائیڈ برانچز یا ڈرائیڈ لیوز ہوتے ہیں ان کو کٹ رہے ہوتے ہیں کہ انرڈی سیو ہو اور وہ اپنی ساری انرڈی نیو لیوز پہ نیو گروت پہ لگائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے سائیڈوں سے بھی اس کی نئی شوٹس نکل رہی ہوتی ہیں اور پلانٹ کے سنٹر سے بھی ٹاپ سے بھی نکل رہی ہوتی ہیں یہ ہر پلانٹ میں آپ گوھر کریں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ نئے گرین لیوز نکل رہے ہیں یہ شاید نہیں چلا مجھے دو پلانٹ ابھی نظر آئے ہیں جو کہ ابھی چلے نہیں میرے خواہد سے وہ ڈیڈ ہو گئے ہوں گے لیکن باقی الحمدللہ ہر پوٹ کے اندر ہر پلانٹ چل چکا ہے تو یہ ریزلٹ ہے اور بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ اس کی کیئر کیسے کرنی ہے بہت سیمپل سپورٹنگ میڈیا بنانا ہے آپ کو نرسری سے لے آئے گا خواہد منٹے میکس ہوئی بھی اسی کے اندر لگا دیجئے گا اور کوئی سپیشل فرٹیلائزر اس کو نہیں دینا بہت زیادہ ہوا منت میں ایک مرتبہ آپ اس کو کوئی بھی نائٹروجن جس میں تھوڑی سی ہائی ہو زیادہ نہیں تھوڑی سی ہائی ہو وہ والی آپ فرٹیلائزر اس کو دے سکتے ہیں نپک بھی بلکل چلے گی بیلنس نپک بھی چل سکتی ہے اور اوجرے کی کھا دو گئی کمپوسٹ ہو گئی گائے گوبر ہو گیا یہ سب چیزیں لگ سکتے ہیں لیف کمپوسٹ ہو گئی جو بھی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منت میں ایک مرتبہ دیتے رہی اناف ہے پوٹس کی بات کر لیتے ہیں ابھی میرے پاس بڑے تھے نہیں اس لئے میں نے چھوٹے پوٹس میں لگائیں اور ہو سکتا کہ یہ کچھ لوگ مجھ سے لے جائیں تو ٹریبلگ میں آسانی ہوتی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی گروہ ہو اچھے ساری ہارویسٹ ہو تو آپ 14 انچز کے پوٹ میں لگائیں جتنا وائد پوٹ ہوگا اتنا اچھا ہے تو ریکمنڈ ہے کہ منیمم آپ 14 انچز کا پوٹ لگائیں پوٹ سائز کے ہوگی سن لائٹ کی بات کہ لیتے ہیں منیمم 4 آور کی سن لائٹ ریکمنڈ ہے میکس 6 آور اپنے زون کے لحاظ سے تیمپریچر دیکھ لیجی گا کیا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ دھوپ آتی ہو تو آپ پھر تیز دھوپ سے بچانا ہوگا ایبرج 5 آور اگر دیلی سن لائٹ ملے گی تو انشاءاللہ اچھی گروت ہوگی رہی بات پانی کی پانی جب اس کی سوائل ڈرائی ہو بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو کیونکہ مویسٹر لیول دو دن سے پانی نہیں ڈالا تو جب اس سوائل ڈرائی ہو آپ نے پانی ڈالنا ہے روٹ سے گلنا شروع ہو جائے گا اور پانی زائع ہو جائے گا اب نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ اس سوائل ڈرائن ہونی چاہیے ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں سے گلنا شروع ہو جائے اگر آور واترنگ ہوئی یا پانی بلوک ہونا شروع ہو گیا تو سوائل اس کی ڈرین اچھی طریقے سے ہو پانی میں نے ڈالا اوپر سے جتنا سوائل کو چاہیے تھا پانی لیا اور یہاں سے ڈرین ہو گیا سارا کے سارا آپ کا پوٹنگ میڈیا اس طریقے ہونا چاہیے اب آپ اس کے اندر کمپوسٹ کی کونٹی ڈال لیں یا آپ پیومائز ڈال لیں پرلائٹ ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس آویل ہو جو کہ آپ کے سوائل کو ڈرین کرنے میں ہیلپ کریں اب وہ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیر تھی اور اس کے علاوہ آپ اس کو ٹرائی کریں دورمنسی پیریڈ اس کا سردی میں ہوتا ہے سردی میں دورمنسی پہ چلے جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے اس کی خود بخود گروہ ہو جائے گی آپ کو اسی پوٹ میں رکھنا ہوگا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہوگا سردی میں پروپیگیشن کی بات کر لیتے ہیں پروپیگیشن کرنا بہت آسان ہے میں دکھا دوں گا جب میرے پاس بڑھ جائیں گے کیسے پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کو روٹس کے ساتھ پروپیگیٹ کرتے ہیں جس سے یہ آپ کو دکھاؤں کیمرا کیپچر کر لے یہ 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 نکل رہی اس سوائل کو نکالیں اور پلانٹس کو الگ الگ کریں روٹس کے ساتھ تو آپ پھر دسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے تھوڑی سی بھی میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی کٹ کر دیں گے اور اس کو لگا دیں گے روٹس ہونی چاہیے ساتھ تو یہ بھی چل جائے گا تو انشاءاللہ جب میرے پلانٹس بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد میں ایک پرابیگیشن کی ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا دوں گا تو یہ تھی لیمن گراس کی پروگرس اور کچھ دیٹیل کیسے اس کو لے کے چلنا ہے آپ کے پاس سجیشن ہو کچھ بتانا چاہیں کیر کے حوالے سے تو بلکل مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سوں گا ساتھ ستھ سیکھ بھی رہا ہوں آپ کو سکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کا کعوہ بنانے کا طریقہ بھی میں بتاؤ گا آپ لوگوں اور اس کا فیڈ بیک بھی دوں گا کہ کیسا رہا یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی میں نے جو میرا پارٹ بنتا اس میں گائیڈ کیا آپ لوگوں کو کیسے آپ نے پلانٹ ریسیف کرنے ہے اور پھر اس کے بعد ان کو کیسے لگانا ہے جیسی آپ ریسیف کر لیں گے اور اس کے بات اس کی کی ریسی نہیں تو یہ میں نے سارے چیزیں تقییبا آپ کو بتا دی ایک پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے یہ نالج چاہیے ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ نالج آگے لوگوں تک بھی پہنچے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ